کراچی اور بلدیاتی انتخابات چھبیس سو نوے انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہوں گے چیف سیکیٹری سن ڈاکٹر محمد سوہل راجبوت سن صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے محلے کے متعلق اہم اجلاس چیف سیکیٹری سن ڈاکٹر محمد سوہل راجبوت کی زیرے صدارت سن سیکیٹریٹ میں منقض ہوا اجلاس میں صوبائی الیکشن کمیشنر اجاز انور چوہان آئی جی سن غلام نبی میمن کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن سیکیٹری داخلہ سن سعید احمد منگریجو سیکیٹری سکول غلام اکبر لغاری ایڈیشنل آئی جی کراچی جعوید عالم اوڈو سمیت کراچی اور ہیدراباد ڈویزن کے ڈپٹری کمیشنر شریک ہوئے اجلاس میں کراچی اور ہیدراباد ڈویزن میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے محلے کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے چیپ سیکیورٹری سینڈ ڈاکٹر محمد سوہل راجبوت نے کہا کہ کراچی میں چار ادار نو سو پچیانوے جبکہ ہیدراباد میں تین ادار نو سو اکتر پولنگ اسٹیشنز پر انتخابات ہوں گے اور کراچی کے 1675 اور ہیدراباد ڈویزن کے 1015 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمبرے لگائے جائیں گے چیپ سیکیورٹری سینڈ نے کمیشنر کراچی اور کمیشنر ہیدراباد کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر انتظامات کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ سینڈ حکومت الیکشن کمیشن کی ہدایات اور سفارشات پر امن و امان اور دیگر انتظامات کو یقینی بنا رہی ہے اجلاس میں صوبائی الیکشن کمیشنر ایجاد انور چوہان نے بتایا کہ کراچی اور ہیدراباد ڈویزن میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کراچی میں 66,073 جبکہ ہیدراباد ڈویزن میں 54,348 سرکاری ملازمین کی خدمات لی جائیں گی اجلاس میں انسپیکٹر جنرل سینڈ غلام نبی میون نے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکیورٹی پلان اور ٹرانسپورٹ پلان تیار کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کراچی میں 38,233 جبکہ ہیدراباد میں 24,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائز انجام دیں گے اجلاس میں تمام ڈیپیٹی کمیشنر نے متعلقہ ازلا کے سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ پلان اور پولنگ اسٹیشن کی مجموعی صورتحال پر بھی بریفنگ دی اجلاس میں چیف سیکیورٹی سینڈ نے سیکیورٹی سکول ایجوکیشن اور سیکیورٹی کالیج ایجوکیشن کو سکول اور کالیج میں قائم پولنگ اسٹیشن پر پانی اور بجلی کی فرامی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی